بسم اللہ الرحمن الرحیم کاری مرچ پوڑر اور یہ تھوڑی کھوٹی ہوئی مرچیں اور نامک یہ ہم ڈال رہے ہیں اور اس میں ڈالیں گے ایک چمچ چلی سوس اور ایک چمچ سویا سوس ڈال دی ہم نے اب ایک چمچ چلی سوس اور ایک چمچ سرکا اب ہم اس کو ویرنیٹ کر کے تھوڑی دیر کے لیے رہ دیں گے تو فیش ہم نے میرینیٹ کر کے رہ دی ہے فیش میں جو سبزیں ڈالیں گی یہ پیاز ہے ہمارے چار درمیانی سکوپ کی شکل میں کاتے ہوئے یہ اس طرح سے اور یہ ہے شملا مرچ یہ بھی اسی طرح سکوپ کی شکل میں کاتے ہوئے ہیں اور یہ ٹوماتر اسی طرح کاتے ہوئے ہیں سکوپ کی شکل میں اور ٹوماتروں کا گدہ ہم نے یہ الگ نکال ریا ہے اس میں ہم سوس بنائیں گے تو آئیے یہ ہم نے آئیل گرم کال لیا ہے اس میں آئیل میں ہم نے ڈال دیا پہلے کپے پیار اور اس میں ڈالیں گے ہم یہ ہم نے تھوڑا سا اس میں نمک ڈالا اور تھوڑی یہ تو ایسا ہے اب اس کو تھوڑا سا فرائی کریں گے اور یہ تھوڑی چلی سوس بھی ڈال رہے ہیں اور یہ ہم اس کو تھوڑا سا فرائی کریں گے یہ خود بھو خود یہ جو کیس ہیں لگ لگ ہو جائے جائے پیاز ہمارا ہو گیا ہے اس طرح سے بس ہلکا سا کرنا ہے فرائی اور اب ہم ڈالنے ہیں شملا میں ہم تھوڑا سا نمک ڈال لیں گے تھوڑی سی سویا سوس اور تھوڑی سی چلی سوس یہ ہمارا تھوڑا سا دیکھیں ہلکا سا کلر تبدیل ہوا ہے اب ہم ڈال رہے ہیں اسی میں ٹوماٹر ٹوماٹر بھدے کے بغیر اوپر کا حصہ اسی طرح اس کو شکل میں کاٹیں اس میں بھی تھوڑا سا نمک اور اب ہم سب ڈالنے کے بعد اوپر سے اس میں ٹی سی کالی میرچ تھوڑی سی ڈال دیں گے ٹی سپون ہم نے کالی میرچ پی سی ڈال دیں اب ہم ایک چمچ اس میں چین ہی ڈال دیں گے تو یہ ہمارا سب تیار ہو گیا اب ہم اس کو ایک کر رکھتے ہیں سوس بناتے ہیں یہ ہم نے پیغانے اویل آج جرکھا یہ ہم پیش جو میرچ نے ٹی کی ٹوائی کر رہیں گے ہم 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 یہ فیش ہماری فرائی ہو گئی ہے اب ہم اس میں سے ڈریکٹ ڈال رہے ہیں ابھی جو ہم نے سبزیاں فرائی کی تو یہ ہم سوس بنا رہے ہیں تو اس میں ہم نے جوٹماتر کا بودھا نکالا تھا تھوڑا ساوی ڈال کر ڈال دیا ہے اس کو تھوڑا سا بھون کے تو وگی یہ ہم نے سوس بنانے کے لیے آئیل میں ٹماتر کا بودھا ڈال کر رکھا اب اس میں ڈال رہے ہیں تھوڑا سا نمکیوں کے نمک ہم نے فش میری نیڈ کی اس میں بھی ڈالا سبزوں میں بھی ڈالا تو لہٰذا اس میں تھوڑا سا ڈال رہیں گے اور کٹی کالی مرت پی سی ہوئی وہ بھی تھوڑی سی کیونکہ ہم نے سبزیوں میں بھی ڈالی ہے پیش میرینیٹ کرنے میں بھی ڈال دی اور اس میں ہم سویا سوچ ڈالیں گے ایک چمچ چلی سوچ اور سرکا یہ سویا سوچ ڈال دی ایک چمچ یہ چلی سوچ ڈال دی اور یہ سرکا تو اب ہم اس کو تماتروں کو تھوڑا سا کھر کے تو پھر اگلا سٹیپ کرتے ہیں جی تو یہ ہماری تماتر تماتروں میں تماتر مہنگ کا بھندہ گودے میں پانی ڈال کے اور کالی مرچ نام چلی سوچ ڈال کے اس کو ہم نے پکا لیا ہے اب ہم اس میں ڈال لیں گے کیچپ کیچپ ہم ڈال رہے ہیں ایک کپ تقریباً ایک کپ اور اس میں ایک چمچ ہم ڈالیں گے چینی ہم اس کو ہم تھوڑا سا پھر پکا لیں گے جو سبزیں فرائی کی تھی اس کے اوپر ہی ہم نے فش جو ہے فرائی کر کے اس کے اوپر ہی ہم نے ڈال دی ہے بچھا دی ہے اس کے اوپر اور اب اس میں ہم جو سویا سوز بنائی ہے وہ ہم اوپر سے ڈال دیں گے اور دس منٹ کے لیے اس کو ڈال دم پہ رکھ دیں گے تو فش شاشلک ہماری تیار ہو جائے گی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ ہماری فش شاشلک تیار ہو گئی ہے یہ دیکھیں سبزیں یہ فش تیار ہو گئی ہے یہ دیکھیں اب اس کو ہم ڈش میں نکالتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو افتاری ہماری تیار ہے افتاری میں آج ہمارے ہیں فش شاشلک فرائیڈ رائز اور لیمبو پانی شربت اور خجور اور فروٹ چاٹ ویڈیو آپ نے دیکھی آپ کو پسند آئی ہو تو لائک شیئر سبسکرائب کریں اور ساتھ بنیں بیل کے نشان کو پریس کرنا حقیق نہ بھولے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں اگری ویڈیو میں تب تب کے لیے اللہ نگے والے اللہ نگے والے ملتے ہیں ملتے ہیں